موسیقی کجمت فانڈیشن فورڈ آباس پانی کے حوالے سے بہت اہم کردار اردا کر رہی ہیں اس میں پوری چولستان میں نلکے کمیونٹی ہینڈ پامپ سولر وارٹر سپلائی سکیم اس طرح کے منصوبے مکمل کی ہیں دو ایک کروڑ سے اوپر تک جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہاغلہ منصوبہ ہمارا شروع ہورا وارٹر فلٹر پلانٹ کے حوالے سے وہ ایک کھچی والا میں ایک فورڈ آباس میں ایک نائنہ کے علاقے میں لگایا جا رہا ہے انشاءاللہ یہ جلد شروع کر دی جائیں گے پہلا مصوبہ شروع ہو چکا ہے کھچی والا میں اس کی بلڈنگ کیار ہو رہی ہے وہ دو ماہ تک مکمل ہو جائے گا اس سنے میں احباب کے تعاون کی بہت ضرورت ہے پہلے ہی بہت لوگ تعاون کر رہے ہیں اور بہت خوشی سے آگے دنیا بار میں پانی کا آلمی دن ہر سال بائیس مارچ کو بنائے جاتا ہے سینے کا ساپ پانی کا آلمی مسئلہ ہے پاکستان میں بے ہنگم آبادی نیو درہ پانی علودہ اور نقابل استعمال ہوتا جا رہا ہے ساپ پانی کے آلمی دن کے حوالے سے الکیمت فانڈیشن فورٹا باس کی طرح سے پانی کی قدر کیجئے کے انوان سے ایک سیمینر منقد کیا گیا اس مقبع صدر الکیمت فانڈیشن فورٹا باس مذر الحق کا کہنا تھا کہ ساپ پانی کا آلمی دن ہے پینے کا ساپ پانی ایک آلمی مسئلہ ہے پاکستان جیسے ترقی وزیر ملک میں تو یہ ایک افریت کی شکل اختیار کر گیا ہے فورٹا باس ایک پسماندہ علاقہ ہے اور ہمارے شہری اور دہی علاقہ اور خاص کر چولستان میں تو یہ ساپ پانی کی فرامی جو ہے وہ جو ہے شیر لانے کے متراتف ہے الکیمت فانڈیشن پاکستان میں ساپ پانی کی فرامی کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہی ہے الکیمت فانڈیشن فورٹا باس چپٹر جو ہے اس نے پچھلے دو سال کے عرصے میں اپنے دہی اور شہری علاقوں میں ساپ پانی کی فرامی کے لیے متعدد منصوبے جو ہیں وہ مکمل کیے ہیں اس حوالے سے جو فگر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہو یہ ہے کہ ہم نے تحصیل فورٹا باس میں ایک روڈ چودہ لاکھ چوٹالیس ہزار روپے خرچ کرتے ہوئے دو سو پانچ ہینڈ پمپس پچاس کمیونٹی وارٹر پمپس تیرہ سب مرسیپل پمپ بما وارٹر ٹینک اور تیرہ سولر پمپ جن کے ساتھ وارٹر سپلائی ٹینک بھی شامل ہیں چولستان اور پوڑا باس کے جو دہی علاقوں میں حضر کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تین وارٹر فیلٹریشن پلانٹ پلانٹ ہیں جن کی منظوری ہو جیسے ایکی تنصیب کا کام کر رہی ہے یہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ جو ہے یہ تقریباً بائیس لاکھ روپے میں ایک جو پلانٹ ہے وہ نصب ہوتا ہے اور اس طرح سے کل چھا سٹھ لاکھ روپے جو ہیں وہ اس منصوبے مرد میں خرچ ہوں گے تو میری جو مخیر حضرات ہیں جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں ان لوگوں سے اپیل ہے کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں الخدمت فانڈیشن صاحب پانی کی فرامی کے حوالے سے بہت بڑا کام کر رہی ہے اور الخدمت فانڈیشن صرف صاحب پانی کی فرامی کے لیے کام نہیں کر رہی بلکہ یہ اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی میں جو دوسرے بہت سے شعبے ہیں جیسے فالتی کی اطامہ ہے خوبت پروگرام ہے ان کا روزگر کی فرامی ہے سماجی خدمات ہے صحیح اور تلیم کے شعبے ہیں تو ان سب شعبے کے لیے بہت سارا کام کر رہی ہے تو میری اپنے علاقے کے جتنے بھی مخیر حضرات ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہمارا ساتھ دیں یہ انسانیت کی خدمت ہے یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں جتنا ممکن وہ بھرپورٹ جو ہے کردار ادا کیے جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایسے مصفیز ہو سکتے حال خرمت دی بڑی مہربانی ہے جی ساڑھے چولستان دا لگتا ہے روڑ دے اکتے جنابے بٹھے وینے گریب وامران دیئے جنابے ناگے مہربانی ہے تیسانے کی بڑی قلص سکریا سکرانہ دی بڑی بڑی مہربانی سانوڑکا دیتا ہے پانے بھی مٹھا نکڑا ہے بڑی مہربانی اسا چولستانی قدیمی چولستانی ہے تیسانے کی جس بندے نے نلکا عطا کیتا ہے اس نے بڑا عجر عظیم کیتا ہے تیسے صدقہ جاریہ جڑھے چلدہ رہا سی سارے لوگ غریب لوگ ہیں پانے بھی بڑی تنگیی تیسے گریب لوگ پیسے گواہ بھی کرے سن کلے جام کرتا ہے اس پرنزی کے کلے جام کرنے سن پرانے رہیشی ہے تیسے لوگ کیونکہ سارا جڑھے نے چولستان غریباندار علاقہ ہے تو پانے کی بڑی تنگی تکلیف ہے آل سرمک فاؤنڈیشن دلیا بھاونا را بکرات روڑا باس میں وارٹر پراجیکٹ جو وہ سیمی پرمانے پر لگایا جا رہا ہے اسی قیادت سوچ اصیل کے لیے عزادات کمر اور اناملاک سب سروے کر رہے ہیں اس کے مگانی کر رہے ہیں انکر پراجیکٹ کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشن سطح پر ہم سے رابطہ کیا ہے اس کے پہلے سامسنگ کی تاوان کے سے نل کے لگائے گئے اب ترکی کی تاوان سے یہاں ہم سروے کرنے آئے ہیں دو دو شاٹھ میں اترپوری چولستان میں نل کے لگائے جا رہے ہیں ہم برادر مولک ترکی کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان کے انگیو رات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے دور پاکستان کے دور سطح کا گاؤں اور چولستان کا خیال اکٹیو میں سپیشل طور پر نل کے جات کا پراجیکٹ کیا اور بارٹر سپلائی کی سکیمیں اور ٹینکیں بھی دیں ہیں سولر پراجیکٹ کیے یہ بہت بڑا پراؤں ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں موسیقی